برڈ ہاؤس کے باہر بنایا گئے سورنگ کے اندر سے کچھ ایسا نکلا کہ ناگشور بابا بھی بین بجانے پر مجبور ہو گئے اور اس کے بعد ناگشور بابا نے وعدہ کی آئے گی اس ادرس جیب کو نکال کر برڈ ہاؤس سے فیک دیں گے جس نے بھی برڈ ہاؤس کے دفنائے کے شوو کو کھا کر پورے برڈ ہاؤس کو ہنٹنگ ہاؤس بنا دیا ہے اسے نہیں چھوڑیں گے ناگشور بابا پاس صبح سارے برڈز دھوپ کا مجھا لے ہی رہے تھے تب ہی جیکی مجھے برڈ کے پاس لے گیا اور جب میں نے وہاں پر ایک برڈ کو دیکھا تو اس کے پنک میں کسی نے کاٹ رکھا تھا اور اس میں سے کافی خون نکل رہا تھا جب میں نے راکی کو کیس سے نکالا تو اس کے پنک میں کافی دا چوٹ لگی تھی میں نے اس کے کٹے ہوئے جگہ پر پٹی لگا دی آج مجھے ایک بابا کے پاس جانا ہوگا جن کا نام ناگشور بابا ہے ناگشور بابا کو لے کر تو میں برڈ ہاؤس میں آ گیا بابا نے پورے برڈ ہاؤس کا موائنا کیا اور اس کے بعد اس سرنگ کے پاس دیکھنے لگے اس کے بعد انہوں جیسے سرنگ کے اندر ہاتھ ڈالا تو ان کی انگلی پر ڈنک مار کر کوئی سرنگ کے اندر چلا گیا تھا اور اس سرنگ کے اندر سے بابا نے کچھ ایسا نکالا بابا نے کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت اندر گٹھا بنا رہا ہے لیکن ادرس جیو آج کیسے بگر کہ پکڑا جائے گا یہ بابا کا وعدہ تھا اور یہ ساری چیز دیکھ کر تو ہم اور درنے لگے تھے